ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آشک کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ملی سواگت کرتا ہوں ایک بار پھر سے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایگزام جیسٹ میں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ایس ایس سی سی جیل کی جو انسر کی آئی ہے اس کے بعد آپ کی کٹ آف کیا رہ سکتی ہے اور آپ کا ٹیئر فرسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ کب تک اناؤنس ہو سکتا ہے اور ہم اس ویڈیو میں یہ بھی بات کرنے والے ہیں کہ ایگزام لیول کے حساب سے آپ کا جو نورملائز چیزن سکور ہے وہ کتنا پڑھ سکتا ہے تو آپ ویڈیو میں لاش تک بنے رہی ہے اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گورنمنٹ جوب کی پلپل اپ ڈیٹ کے لیے تو جیسا کی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں اور آپ اپنی آنسر کی دیکھ بھی چکے ہوں گا کہ سی جل کی جو آنسر کی ہے تیئر فرسٹ کی دو ہزار بائیس کی وہ آ چکی ہے اور اتنا ٹائم اس لئے لگا ہے کیونکہ انالائز کرنے میں ٹائم لگتا ہے کہ کونسی شفٹ کے اندر آپ کے ایوریج مارکس کیا تھے کونسی شفٹ ٹف تھی اور کونسی شفٹ نورمل تھی تو آپ سبھی کو پتائیں کہ بارہ سے اکیس تاریخ تک آپ کے ایکزام ہوئے تھے اس کے اندر اور اگر میں ایکسپیکٹڈ کٹ آف کی بات کرتا ہوں تو جو آپ کی پریویس ایئر کٹ آف گئی تھی اس سے آپ دو سوال یا تین سوال زیادہ مان سکتے ہیں بس یعنی یعنی کہ چار سے چھے سوال آپ کو زیادہ چار سے چھے نمبر آپ کو زیادہ لانے ہوں گے اگر بہت سے لوگوں کا یہ بھی کمنٹ ہے کی میرے نائنٹی ٹو ہیں ایسی کٹیگری سے ہوں سر ایک سو دس ہیں یور کٹیگری سے ہوں تو کیا میرا ہو پائے گا دیکھئے میں آپ کو ایک کٹ آف رینج بتاتا ہوں اگر اس کے اندر یا اس سے ایک دو نمبر کم ایک دو سوال کم آپ کے ہیں تو آپ مینز کی تیاری جرور کیجئے کیونکہ اگر آپ کو لاش ٹائم دو مہینے کے بعد یا ڈیڑھ مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ آپ کا ٹیئر فرس جو ہے وہ کوالی فائی ہو چکا ہے اور آپ کا چالیس دن بعد جو ہے مینز کا اگزام ہے اور اس کے لئے آپ کو انگلیز بھی پڑھنی ہے اور میت بھی پڑھنی ہے تو آپ پھر وہاں سے ریکاوری نہیں کر سکتے آپ ویسے بھی اس اگزام میں فیل ہو جائیں گے اس لئے آپ کو تیاری ابھی سے کرنی ہوگی تو چلیے میں آپ کو کٹ آف رینج بتاتا ہوں اگر میں یو آر کی بات کرتا ہوں تو یو آر میں اگر آپ کے ایک سو بیس سے ایک سو پیتیس کی رینج میں ہیں تو آپ کہیں ایک سیف کی طرف جا رہے ہیں اگر او بیسی کی بات کرتا ہوں تو ایک سو تس سے ایک سو پچیس ایڈ ڈیو ایس کا اور او بیسی کا لگ بھگ سیم حسائی حساب رہتا ہے کسی ویکنسی میں آپ دیکھ لیجیے گا ایک دو نمبر ایک دو سو سوال اوپر نیچے ہو سکتے ہیں باگی تو کئی بار سیم بھی چلے جاتی ہے اور اگر میں بات کرتا ہوں ایس سی اور ایس ٹی کے کینڈیڈیٹس کے لیے تو اگر کسی کے سو سے ایک سو تس کے لگ بھگ ہے یا پھر آپ مان کر چلیے کہ آپ کے نائنٹی فائف ٹو ون زیرو فائف رینج کے اندر ہے تو آپ کہیں نہ کہیں مینز کے لیے جا سکتے ہیں ہاں میں یہ ٹیر فرسٹ کے لیے آپ کو رینج پتا رہا ہوں لیکن اگر آپ کے مارک زیادہ ہوں گے تو آپ کو فائنل میریٹ میں زیادہ فائدہ ہوگا اگر ایس ٹی کی بات کرتا ہوں تو سو کے اراؤنڈ اگر آپ کے نمبر آ رہے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں یا نبھے پلس آپ کے ایس ٹی کے لیے نبھے پلس آپ کے کہیں نہ کہیں رو مارکس پن رہے ہیں تو بھی آپ کہیں نہ کہیں شیف کٹیگری میں ہو کیونکہ آپ سبھی کو پتائے کہ ایس ایسی سی جی ایل کا جو اگزام لیول ہوتا ہے اگزام کا جو لیول ہوتا ہے وہ کہیں ٹی ف تو کہیں ایزی کہیں موڈریٹ ہوتا ہے تو یہاں پر نورملائی چیسن کے اندر کافی فلکچویشن دیکھنے کے لیے ملتی ہے یہاں تک کہ آپ کو بائیس سے پچیس نمبر تک بھی انکریمنٹ دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے اب مائنے یہ رکھتا ہے کہ آپ کی شیفٹ جو تھی آپ نے شیفٹ میں اگزام دیا ہے اس کا جو اگزام لیول تھا وہ ٹف تھا یا پھر موڈریٹ تھا یا پھر ایزی تھا وہ تو دپارٹمنٹ ہی آپ کو بتا سکتا ہے کیونکہ نورملائیجیسن کے بعد ہی پتا چلتا ہے کی کونسی شیفٹ ایزی تھی اور کونسی شیفٹ موڈریٹ اور کونسی شیفٹ ٹف تو یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے ابھی کی کونسی شیفٹ آسان تھی اور کونسی شیفٹ مشکل تھی اگر آپ کو ایک پرسنٹ بھی لگتا ہے کہ آپ کا پری جو ہے کوالیفائی ہو جائے گا تو آپ کو مینز کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ اگر ابھی آپ کا مینز نہیں ہوا ابھی آپ کا پری کیلئر نہیں ہوا تو نیکس ٹائم جب بھی سی جیل کی ویکنسی آئے گی تو آپ پری کو اتنے اچھے سے کر دیں گے کہ آپ کے مارکس لگ بھگ ایک سو اسی ایک سو ستر تک آ جائیں گے اگر آپ نے ابھی میت اور انگلیس کو اچھے سے کر لیا تو اگر آپ ابھی ٹائم ٹیزلٹ کے آنے کا ویٹ کرتے رہیں گے تو پھر آپ بہت لیٹ ہو جائیں گے اور آپ ایکزام میں اچھا پرفرم نہیں کر پائیں گے اب میں بات کرتا ہوں اس کے ڈیزلٹ کے بارے میں تو مائی کے اندر تو اس کا ٹیزلٹ آنا نام ممکن ہے ہاں جون کے لاشت ٹک آپ کو ریزلٹ دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے ٹیر فرسٹ کا اس کے بعد ہی آپ کی مینز کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی ساتھ ہی ہے ایک دو تین بعد اور اس کے بعد سے پھر آپ کو جو بھی ٹائم ملے گا ہوں مینز کی لیے ملتا رہے گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھنک یو